مرننگ ویڈ پلیجر میں آپ کو خوش آمدی میں نے یہ تقریباً دیر دو ماہ پہلے مرچ کا پلانٹ لگایا تھا اور یہی والی مرچ تھی یہ دیکھئے اس مرچ کا ایک ہوتی پتلی والی ہری مرچ ایک ہوتی تھوڑی موٹی میں نے یہ والا لگایا تھا لیکن میرے ذہن میں یہ تھا کہ یہ شملہ مرچیں میں نے لگائی ہیں لیکن جب میں نے دوبارہ شملہ مرچیں لگائی تو اس کی لیفز اور طرح کے ہیں اس کی تھوڑے سے کم ہیں اس کی بہت چوڑے چوڑے ہیں تو اب اس کا میں چھوٹے پاٹ سے بڑے پاٹ میں ٹرانسفر کرنے لگی ہوں تو سوچا ٹرانسفر کر ہی رہی ہوں تو چلیے ویڈیو ہی بنا لیتی ہوں اس کی اپ ڈیٹ بھی آپ لوگ کے ساتھ شیئر ہو جائے گی یہ اب چھوٹے پاٹ سے بڑے پاٹ میں لگا دیا ہے اور اب میں اس کو ایک دن کے بعد سن لائٹ میں رکھوں گی اور اس کے ساتھ ہی یہ تو تھی نارمل مرچ جو کہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی اور جو میں نے شملہ مرچ کے سیٹس لگائے تھے ان کی لیف کی جو شیپ ہے وہ چوڑے چوڑے ہیں جو اس کی شیپ ہے یہ دیکھئے یہ شیپ ہے لیکن ان کی جو لیف کی شیپ ہے وہ بلکل چوڑے چوڑے سے ہیں اور بلکل چینج ہیں مجھے سمجھ آگئی کہ یہ جو ہے یہ نارمل والی مرچ ہے اور شملہ مرچ دوسری والی ہے اب میں سیکنڈ شملہ مرچ کا بھی ٹرانسفر کرنے لگی ہوں اب یہ جو ہے جی شملہ مرچ کے پلانٹ ہیں جو کہ میں نے خود سپیشلی لگائی ہے شملہ مرچ اور اب یہ اس کے جو ہے میں دوسرے سپورٹ میں ٹرانسفر کرنے لگی ہوں بہت خیال سے کیونکہ یہ میرے ادرک کے پلانٹ ہیں جو کہ میں نے آپ لوگوں سے شیئر بھی کیا تھا یہ جو میں نے ادرک لگائی تھی میری عادت ہے کہ پلانٹ میں میں کئی چیزیں لگا دیتی ہوں تو اب یہ میں نے اس دن شملہ مرچیں کاٹین تو سوچا چلی ہے اس کے سیٹس دوبالہ لگا کے ٹرائے کرتی ہوں کہ یہ شملہ مرچی کے پلانٹ ہیں یا نہیں اس لئے میں نے ان کو ادرک کے ساتھ لگا دیا تھا تو یہ ہے جی شملہ مرچ کا یہ جی ایک پلانٹ ہے جو اس کو ابھی ٹرانسفر کر دیا ہے دو اور ہیں ان کو ابھی کریں گے ابھی یہ سیکنڈ پلانٹ اور نمبر تھری جو پلانٹ جو ہے وہ ہم اس میں جو نورمل موٹی والی مرچیں ہوتی ہیں ان میں لگانے لگے ہیں جس کی ہم ہم چکنی بناتے ہیں یا مسالہ بھر کے ان مرچوں کو مسالہ بھری والی مرچیں بناتے ہیں یا مرچوں کی سالن میں ڈالتے ہیں جب ہم ہیدر آبادی ڈشیز بناتے ہیں تو مرچوں کے جب سالن بناتے ہیں تو وہ یہ والی ہی مرچیں ہوتی ہیں اور جو ابھی یہ لگایا ہے یہ شملہ مرچ کا پلانٹ ہے اور یہ میرا اس کی چلی اپ ڈیٹ بھی اس میں سے نکالا ہے تو آپ سے شیئر کر دیں یہ میرے وہ ادرک کے ہیں جو میں نے دو لگایا تھے جنجر کے پیس یہ ان کا ہے پلانٹ اور یہ دیکھئے کتنے بڑے ہو گئے ہیں ویڈاوٹ سیزن ہیں اور چل رہے ہیں اور اسی میں میں نے شملہ مرچے لگائی تھی اور یہ جو ہے ابھی ہم نے دو چھوٹے چھوٹے سے پلانٹ جو ہیں وہ ٹراسفر کیے ہیں یہ میرے ہی ہاتھ کے ہیں اور یہ شملہ مرچے ہنڈرڈ پرسنٹ جی شے اور یہ شملہ مرچے اور یہ شملہ مرچے اور اس کو ابھی ہم پانی ڈالیں گے اور اسی طرح ہی میں اس کو شیڈڈ ایریا میں رکھوں گی ایک دن یا دو دن اس کے بعد میں تو یہی سوچ گئی ہوں کہ چھت کے اوپر لے جانے اور وہاں رکھ دوں یہاں پہ صحیح کی سن لائٹ ہو سن لائٹ میں ہی اس کی کروث اچھی ہوگی انشاءاللہ تو میں اب ان کو ابھی پانی ڈالوں گی اور پھر میں ان کو سن لائٹ میں رکھوں گی ارے مجھے تو اب اجازت دیجئے نیکس ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ